اسی سپیل کے حوالے سے مزید ہم تفصیلات جانیں گے چیف میٹرولوجی سردار سرفرا صاحب مرسط موجود ہیں بہت شکریہ سرفرا صاحب آپ کے بقے یہ بتائے گا کہ یہ چھتا سپیل مونسون کا کتنا سرونگ ہے کب تک رہے گا جی بہت شکریہ جی یہ سپیل بھی پیپیشلے سپیلز کی طرح سرونگ ہی ہے کافی اس لیے ہی اس لیے کہ پہلے تو یہ ڈپریشن کی صورت اس میں اس لو پریشر نے افتیار کی ہوئی تھی لیکن اب یہ اچھا مل مارک لو پریشر ایریا ہے جو اس وقت بھارت کی وستی اسوں پر موجود ہے لیکن اس کا پھیلاؤ آگے راجستان تک پہنچ رہا ہے اور شام تک جب راجستان پہ پہنچے کا لو پریشر خود تو پھر اس کا پھیلاؤ ہمارے لیے اس پیانا شروع ہو جائے گا اس ایسٹرن سن پر اور کل کے پھر زیادہ پیز پیل ہو سکتا ہے بارش کا کراچی میں بھی اور سن کے بیشتر اصلاح میں اور خاص کر تھٹھا بدین حدرباد نواب شاہ اور پیچھے عمر کوٹ میر کو خاص اور ادھر دادو جان شروع کی طرف بھی تیز پیل متوقع ہے تو تین دن ہے کم از کم یہ آج کا دن تو خرار ہلکی بھل کی ہے کراچی میں کہیں ہلکی کہیں درمیانی سٹائب کی ہے لیکن کل سے پیز پیزیا جائے گی اس میں اور پھر پرسن بھی اسی طرح رہے گیا اور سکتا ہے انیس تک ایکسٹرن کر سکتا ہے سن کے کچھ ہریاں خاص کر ویسٹرن سن اور ناظرن سن کے علاقوں میں ٹھیک ہے لیکن سرپراہ صاحب اس کے بعد کوئی بریک ہوگا تھوڑا ہمیں ریلیف ملے گا کیونکہ یہ مسلسل سپیل آ رہے ہیں اور کافی بھاری سپیل ہیں یہ مسلہ دھار بارشی ہو رہی ہیں اور شہر کی سیچویشن آپ کے سامنے ہے تو کیا انیس کے بعد ہم کوئی بریک دیکھ رہے ہیں سسٹرم میں جی بلکل بریک آئے گی بیس کے بعد جو ہے نا کم اسکم چین سے چار دن کی بریک ہوگی اس میں کوئی ایسے لائٹ رہن تو کراچی میں آپ کو پتا کہ اگست جولائی اور اگست کے مینوں میں ہلکی بھول کی رہتی ہے اسی بریز کی وجہ سے لیکن وہ بونہ بانی یا ہلکی بارش ہوتی ہے اس سے اتنی پریشانی نہیں ہوتی تیز سپیل کی وجہ سے یہاں پر پرابلمز ہوتی ہے تو تیز سپیل جو ہے یہ انیس کو سبسائٹ کر جائے گا اور اس کے بعد کوئی اگلے ایٹلیس تین چار دن یعنی تیز بائیس تک کوئی خاص حصہ تیز سپیل نہیں ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے